ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے عقل میں اضافہ کرنے والی یعنی قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے کچھ وضائف اور طریقے کار میں ارز کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بڑھانے کی یعنی بات کرتے ہیں اس کے اضافے کی بات کرتے ہیں تو اس کے کم ہونے کے اسباب کو دور کرنا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں کہ حافظے قوت جو ہے وہ حافظے کی بڑھنی چاہیے کہ کوئی چیز یاد کریں تو وہ یاد رہنی چاہیے خصوصاً طالب علم کے لیے سٹوڈینٹ کے لیے کہ ان کو اگزام وغیرہ کے ٹائم میں پڑھائی کے اندر جو کچھ کریں یاد ان کے حافظے میں سیو رہے تو اس کے لیے ان کو وہ سارے اسباب وہ سب ریزن ان کو دور کرنا ہوگا جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک طرف وہ اسباب اپنائے جائیں وہ سبب اپنائے جائیں کہ جن سے حافظہ قوی ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کاموں پر بھی عمل کیا جائے کہ جس سے یاد کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے تو اس طرح معاملہ حافظے کا وہ قوی نہیں ہو پاتا تو جو حافظہ اکثر قوی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسم میں بلغم کو لے کر یعنی جب سینے میں بلغم زیادہ رہتا ہے یا بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا افیکٹ سیدھا دماغ سے ہوتا ہے تو اس میں یاد کرنے کی طاقت دماغ کی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی یاد کرنے کی طاقت بڑھ جائے اگزام کے ٹائم میں یا ویسے جو بھی وہ یاد کرے اس کو یاد رہے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے کھانے پینے میں دور رہے جو چیزیں بلغم پیدا کرتی ہوں اس کی مثال اس طریقے سے لیں کہ جیسے پانی کے زیادہ پینا یہ بلغم کو پیدا کرتا ہے دودھ کا زیادہ پینا یہ جسم میں بلغم کو پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے تھنڈے پانی کا پینا یعنی فریز کے تھنڈے پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ جسم میں بلغم کو پیدا کرتا ہے تو ان سے جب جسم میں بلغم زیادہ پیدا ہوتا ہے تو دماغی طاقت یاد کرنے کی وہ کمزور ہوتی ہے تو اس کے اپوزٹ اگر وہ چیز اپنائی جائیں جسم میں کہ جو بلغم کو دور کرتی ہیں یا جسم سے بلغم کو نکالتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے دماغی قوت وہ بڑھے گی اب وہ اسباب کون کون سے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کو اگر آدمی پڑھے تو اس سے گلہ بھی صاف ہوتا ہے بلغم بھی دور ہوتا اور قوت ہے حافظہ بھی اس کی بڑھتی ہے تو جس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو چاہیں دو رکوع تین رکوع ایک رکوع چند سطر ہی پڑھے مگر یہ کہ روز ڈیلز کو دیکھ کر تلاوت کرے کہ اس سے حافظہ دماغ تیز ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ سے مسواق شریف کا کرنا کہ نماز اور نماز کے علاوہ اگر نماز میں ممکن نہیں تو نماز کے علاوہ کم از کم صبح شام دو مرتبہ تو اس کی پابندی سنت کے مطابق ضرور کرے خصوصاً سونے سے پہلے رات کو کہ مسواق کا کرنا بھی یہ بلغم کو دور کرتا ہے اور جب بلغم کو دور کرتا ہے تو مطلب یہ کہ عقل کو بڑھاتا ہے اسی طرح کھانے پینے کے اندر اگر آپ استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں کھانے پینے کی جن سے بلغم دور ہوتا ہو اگر ان کا استعمال کیا جائے گا تو یقیناً ان سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال کھانے پینے میں ہم منقع کو لینے کہ جو منقع ہوتی ہے یہ بھی بلغم کو دور کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ 21 منقع اگر رات کو پانی میں بھیگو کے رکھ دی جائیں اور صبح ان کا پانی پھیک کر یہ خالی منقع خالی جائے اور ان کے بیج نکال دیے جائے نکال کے پھیک دیے جائے خالی منقع خالی جائے تو یہ ہر اس بیماری سے بچاتی ہے ہر اس بڑی بیماری سے جس سے بندے کو ڈر لگتا ہے یعنی ہر وہ بڑی بیماری تو یہ سب سے اہم کردار جو ادا کرتی ہے سینے سے بلغم کو ساف کرنے کا کرتی ہے اگر چند روز آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ کو کچھ وقت میں یعنی جو بولنے میں جو تھوک نکلتا ہے اگر آپ اس کو تھوکیں گے تو اس میں بھی آپ کو بلغم کے جو ہیں اجزاء وہ ذرات نکلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ جو منقع ہوتی ہے بلغم کو نکالتی ہے تو جب یہ بلغم کو دور کرتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اکل کو بڑھاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو بلغم جسم سے کم کرے بلغم کو گھٹائے تو اکل میں اضافہ ہونے لگتا ہے اسی طرح جو چیز بلغم کو بڑھائے گی جسم میں تو وہ اکل کو یعنی گھٹائے گی اچھا اسی طرح حافظہ قوت جو ہوتی ہے بلغم کے علاوہ ایک ہوتی ہے گناہوں سے کہ نظر کے گناہ یعنی آنکھوں کا زنہ اب یہ گانے باجے ٹی وی وغیرہ یہ سب بھی قوت حافظہ کو گھٹاتی ہے اس میں سب سے اہم کردار ان گناہوں کا ہی ہے کہ جب تک آدمی گناہ کرتا اس سے اس کی یاد کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اسی طرح پہلے کہ بزرگان دین کی یاد کرنے کی قوت حافظہ تھی وہ قوی اسی لئے ہوتی تھی کیونکہ وہ گناہوں سے اپنا آپ کو دور رکھتے تھے اس کے علاوہ پڑھنے کے لئے میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعد نماز فرض پنجگانا نمازوں کے بعد سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر یا قوی یوں گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ دماغ کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور وہ طالب علم جو ابھی یعنی طالب علمی کی دور میں چل رہے ہیں اپنے سٹیڈی کے ٹائم میں چل رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بعد نماز فجر ایک ہزار مرتبہ یا سلاموں کا فرض کریں تو انشاءاللہ ان کی پڑھائی میں ترقی بھی ہوگی اور ساتھ میں ان کے عقل میں اضافہ بھی ہوگا یاد کرنے کی قوت میں اضافہ ہوگا پتھر میں اصل رالے پرن بار بنایا